مہمد قمر خان کورونا مہماری کی چھایا مدی پردیش ویدھان سبا سطر پر بھی پڑی ہے یہ ہی وجہی کہ ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے ویدھان سبا سطر صرف دو دن کا ہوگا جس میں پہلے دن دیوانگت نیتاؤں کو شردھان جلی دی جائے گی اور دوسرے دن ہوگی بجٹ پر چرچا کورونا کی کرن کافی سیمیت دائرے میں ہوگا یہ سطر زیادہ سطر سے ورچول جڑیں گے اور پرشکال بھی نہیں ہوگا سب سے بات یہاں پر یہ ہے کہ سطر میں ویدھان سبا سطر میں ادھیاکش اور ادھیاکش کے چناؤں کی خبر تھی لیکن اس بار یہ چناؤں نہیں ہوگا سطر کو لکھ کر کئی طرح کے سوال ہیں اور یہی ہے آج کا ہمارا وشیش کورونا کے سائے میں ایم پی کا سطر مدیپردیش ویدھان سبا کا دو دیو سی سترکی ستمبر کو شروع ہونے جا رہا ہے کورونا کال میں ویدھان سبا سترکی دوستہوں کو لے کر پرو ٹیم سپیکر رامیشوار شرما کے ادھاکشتہ میں سربدلی بیٹھے گئے جس میں خاص طور سے مکمتری شیبراہ سنچوہان سنسدیکار ماندی ڈاکٹر نروتہ مجھرا سن نیتا پردیپکش کمالنات اور منتری بھوپین سن شامل آپ کو بتا دیں اس دو دیو سی سترکے پہلے دن دیبنگت نیتاؤں کو شروع دلی کی جائے گی ڈوسرے دن بجٹ پر چرچہ ہوگی ڈاکٹر نروتہ کو لے کر جیسے قیاس لگایا جا رہے تھے تو ڈاکٹر نیتا پردیپکش کمالنات کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے ساپ کہا کہ 35 دن بعد ہم ڈاکٹر بنائیں گے ڈاکٹر نروتہ کو 35 دن بعد ہم بنائیں گے ڈاکٹر نروتہ میں پرشنکال نہیں ہوگا جس پر دیپکش نے بھی سوال اٹھائے پرشتتیاں جس طرح کی ہیں اس میں اسی طرح سے پہر پایا جا سکتا ہے اور جو سوال ہیں مرد پردیش کی جنتہ کے بیدھائک ان کے مادیم سے جو آتے ہیں ان کے اکتر جو ہے پچھلی بیدھان سبہ ستر کے بھی اکتر جو ہے دے مہیہ کرائے جانے چاہیے اور اس کے بھی مہیہ کرائے جانے چاہیے اور کرائے جاتے ہیں تو اچھی بات ادھر پروٹیم سپیکر رامیشوار شرما نے بتایا کہ کورونا کے کارن بیدھان سبہ ستر سیمت دائرے میں ہوگا اور جو ستر سے جوڑنا چاہیے انہیں ورچول مادیم سے جوڑا جائیں کل جمعہ دیکھا جائے تو ستر ایک دن کا ہی ہے جس میں صرف بجٹ پر چرچہ ہوگی لیکن ستر کے باہر ستر کو لے کر چرچہوں کا بازار کرنا اور دلہ پہ ایک چناؤں کا مہاول ہے اور پچھ سرکاہ کو گھرنے کا پورا من بنایا ہوئے ہیں لہٰذا صدن میں ہنگامر کا احساب دکھائیتے ہیں تو آج چیز نہیں ہونا چاہیے میوسوال ڈیس کرونا مہاماری کے بیچ اسرہ کرونا کال چل رہا ہے ایسے میں پریستیتیاں لگتار بدلتی دکھائی دے رہی ہیں لوگوں کا جنجیون بدلہ ہے تو وہیں شاسن و پرشاستنی اس طر پر بات کی جائے تو ساری پریستیتیاں بدلتی دکھائی دے رہی ہیں ستر کو لے کر بات کی جائے تو اس میں بھی کئی پریورتن کیے گا ہیں کئی بدلاؤں دیکھنوں کو مل رہا ہیں دو دن کا ستر ہونے والا ہے مدھبردیش بیدان صفحہ کا جو کہ 21 ستمبر سے شروع ہوگا پریشن کال نہیں ہوگا اس کو لے کر بیپکشی سوال اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے کل ملا کر اس طرح دیکھا جائے دو دن کا یہ ستر ایک دن دیبانگت نیتاؤں کو شدہن جلی دی جائے گی تو دوسرے دن بجٹ کو لے کر چرچہ ہوگی اور اس طرح دیکھا جائے کورونا کال کا سایہ جو ہے مدھبردیش کی بدہان صفحہ ستر پر بھی تیکھنوں کو مل رہا ہے چرچہ کریں گے اس مدھے کو لے کر ہمیں ساتھ مہمان جڑیں گے اور جانے گے کیا کچھ رہے گا ستر کو لے کر اور دیر بردن شرمہ بیجے بی پروکتہ ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں آپ کا سواگت ہے راکیش زنگ یادہ ہو کانگریس نیتا ہمیں ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور ورش پترکار پنکج پاٹک جی بھی ہمیں ساتھ رہیں گے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے پاٹک جی شوات آپ ہی سے کی جائے دونوں نیتا ہمیں ساتھ ہیں جس طرح کا ماحول بنتا دکھائی دی رہا تھا کئی قیاس لگائے جا رہے تھے کئی امیدیں تھیں لیکن انتیم دور میں جب ساتھ رہے کر بات سامنے آئی تو دو دین دیوست یہ ساتھ رہے کافی کم اب دیکھا ہے لیکن اس دن میں بھی پرشنکال نہیں ہوں گے کئی پرستیتیں بدلتے دکھائی دی رہی ہیں کورونا کال کے چلتے کس طرح دیکھیں ساتھ رکو جی دو پر تک یہ استیتی تھی کہ ساتھ رہے ایک دن کا ہوگا ایک دن کے ساتھ رکا کوئی اوچتی تو ہوتا نہیں ہے اور دو دن کے ساتھ رکا بھی کوئی اوچتی نہیں ہے جی تو اور یہ لائیو ہونا ہے تو اگر یہ میرے خیال سے کمر صاحب یہ لائیو سیشن ہوگا یہ برچوال جی کہنا برچوال ہے جی برچوال بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا انہمتی دی جارہی ہے پاڑک جی اور کچھ لوگوں کو برچوال جوڑا جائے گا اب یہ دیکھئے یہ بھی ہوچ پوچ ہستی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو اگر سرکار پوری طرح سے اگر برچوال کر دیتی تو کیا کٹنا ہی تھی جی پورا دیش ورچوال چل رہا ہے پردان منتری برچوال جو ہے میٹنگز کر رہا ہے مکہ منتری کر رہا ہے بتائیے نا آپ اس کے بات کیا پچھتا ہے اب دنان جوا کے ساتھ کو اگر برچوال کر دیتے تو کیا کٹنا ہی تھی سارے کم سے کم بیٹھ پچیس سال ہو گئے اس بات کو کہ مہتر پردیش کے بدائکوں کو لیپ ٹاپ کتنے کتنے بار تھی ہیں یہ جہاں دیکھا جائے تو کتنے بار ہم کو ہائی ٹیک کرنے کے لیے کتنی سارے سویدھائی چھوٹائی گئی ہے اور اس کے بعد بھی آج کتنے بیاپک سنکٹ ہے ہم جو سنکٹ ہے اس میں بھی ہم اگر اس میں بھی اگر ہم جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو جتنا رکھنا چاہیے نہیں رکھتے ہیں یہ دکھانے سوشتا ہوں کہ اس بارے میں سرکار کو ساپ رکھنا چاہیے وہ بہت گمبرتہ کی آفشکتہ ہے اس میں کہ بیدھائے کے لوگ آخر کار کیوں نہیں ویٹک کے لیے تیار ہوتے ہیں کیا کاراڑ ہے کیا کچھنا ہی ہے مدپدیش کا ایک بھی ویدان سبا کشیتر ایسا ہے کہ جہاں پر نیٹورک رہی پہنچا ہو ہمارا ہے جی بلکل دھیری بردن جی کیا کہیں گے جی پنگا جی میں دوبارہ رکھ کروں گا آپ کا دھیری بردن جی کیا کہیں گے جس طرح کافی کم سطر کا کافی کم سمائے ابھی کا جو سطر آپ نے رکھا ہے اس کو لے کر بپکش کی سوالیں نشان لگاتا دکھائی دیارہ حالانکہ امید ہو کئی تھی بھی اور پریشن کال بھی نہیں ہوگا ڈیو کے کارن سے کوئی تکلیفیں سمائے ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کوئی اور پریشتی ہے وہ یدی سطر میں بھاگ نہیں لے سکتے ہیں تو سطر کی دوستہ سے وہ ونچت نہ رہے ہیں وہ برچول بھاگی داری کر سکتے ہیں پر سرکار نے دونوں پریشتیاں رکھی ہیں کہ جو فیزیکل ہی آ سکتے ہیں وہ وہاں ساؤدھانی بھرت کر کے ڈسٹنس ان کا پالا بھی کرتے ہوئے وہ برچہ بھی بھی دانتا بانک کی جا رہی ہے کہ دوڑی رہا ہے وہ سب چنطہ سرکار کر رہی ہے اس کے انروف سطر چلے اور دیکھیں یہ پورا کا پورا برچول ہوتا تو پنکٹ پاڑا جی آدھر شیست پتی کی کلپنا کر رہے ہیں جی ان کی بات کو کاٹ نہیں رہا ہوں پر آہ پترکاروں کا نظریہ نشپکچ ہوتا ہے آہ پر آج میں سے لوگ ایسا نہیں سوچتے خوٹکتا ہے کانگریس اس کو ایشو بنا لیتی کہ یہ سب آہ برچول کر کے نظر ملانے سے بچے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس نے سرکار میں دونوں دروازیں کھول کر کے رہے ہیں جی آئیے ویلکم نہیں آپ آ رہے ہیں تو بھی آپ کا سواگت ہے آپ بچول مادیم سے اپنی بات رکھیں دوسری بات جو سطر کی آبادی ہے جی اور سطر میں جو بیوستہ تائی کی یہی ہے کہ تیبل بجک پر چرچہ ہوگی اور چھناب نہیں ہوگا یہ سب بھی بیٹھ کر کے تائی کیا جائے کتنے کم تمہیں باقی کی چیزیں ہو پانا سمبھاو نہیں ہے اور ابھی بہت آوشکتہ بھی نہیں ہو سکی چرم کی مدی پردیش میں 28 ستھانوں پر چناب بہت جلد ہونے والے ہم صرف جانتے ہیں کہ بیہار کے چناب کے ساتھ مدی پردیش میں بھی چناب ہونے ہیں ایتی عوستہ میں جی اس کے بعد یہ سب کرا لیا جائے گا چلے بلکل سرب سمیتی سے جو رائے نکلی ہے اس کو لیکار جس طرح بیجے بی کہتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے راکش سنگی آدھا جی بہت کم عفدی کا سطر ایک دن دیوانگت نیتاؤں کو شدہنجالی دینے میں نکل جائے گا دوسرے دن بجٹ کو لیکار چرچہ ہوگی لگتا ہے آپ کو کی جو سمیتے کیا گیا کافی ہے دیکھیں سرکار نے جو نیڑنے لیا ہے وہ برکش کو نیڑنے بتاتے ہیں اور ان کی مجموریاں انہوں نے گناہی ہے کہ ہم یہ ویوستہیں نہیں کر سکتے اگر سرکار چاہتی تو پریشنے کال کا آئی آجن ورچول بھی کر سکتی تھی ادائی کو اسے پریشنے لے سکتی تھی جواب دے سکتی تھی کیونکہ سرکار کرونا کال کی جو چار مہنے جنتا کو پریشانی چھلنا پڑی ہے جو کھالا وزاری بھی گھلنا پڑی ہے جوڑے بہت سارے پریشن ہیں ہر ویدہر کے پاس ہیں وہ جنتا کے بھی بہت سارے پریشن ہیں کہیں نہ کہیں انہیں اس پریشتری سے بچنا تھا کیونکہ اپ چناؤں میں جانا ہے آپ کے اندر سے لے کے راتیوں تک دیکھیں کہ پریشنکال استقیت کر کے اگر آپ ویدان سوا بھولاتے ہیں تو اس کا اوچیتن کیا ہے بجٹ پاک کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے یہ تو رائٹنگ ورک ہے ویدان مطلب ہوتا ہے وہاں ویچاروں کے ابھیوکتری سوالوں کے جواب تو جنتا کے سوال تینوں چیز نہیں ہونا ہے اب جب یہ چیزیں نہیں ہونا ہے یا ورچول بھی کرنے کو تیار نہیں ہے آپ سوال موبائل پہ بھی لے سکتے تھے آن لائن بھی لے سکتے تھے اس کے جواب دے سکتے تھے اور جواب سارجنک ہو سکتے تھے لیکن ایسا کرنے سے سرکار نے منا کر دیا اس میں ویپاکش کی سہمت ہی نہیں ہوتی ہے ویپاکش کو بلا کے ان کی پرستی تھی انہوں نے بتائی کہ یہ چیزیں ہم کنے میں یہ ویوستہ ہیں کنے میں کرو نا کال میں ہم پوری سویدہ دینے میں آسکشہ میں مرد بھی دے سکتا اس لیے وہ نہ تو ویدائے کو سرکشہ دے سکتی ہے ابھی آپ نے حالی میں دیکھا راج بیاورا کے ویدائے جو سنکرمیت ہوئے تھے وہ آسکرمیت ہوئے تھے ہم ہی ہیں اندور میں یہ حالات ہے کہ بیٹ سے نیچے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو بیٹ نہیں مل رہے ہیں یہ ساری ویوستہ جو سرکار نہیں کر پا لیئے تو سوالوں سے بھاگنا لاجمی تھا اب جب سوالوں سے آپ بھاگ رہے ہیں تو ابھی آپ نے اس لیے بھی چناؤں نہیں کر رہے ہیں عددہ شبہ عددہ کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اپ چناؤں میں جانا اپ چناؤں کے نتیجے کیا ہوں گے یہ سب جانتے ہیں وہ اہلا ویش ہے اس لیے بھی وہ لوگ کو سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جانتہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ آج یہ جو جانتہ کے پیسوں سے ہو رہا ہے دو دن کا اس کا نتیجہ شن ہے تو اس کا کوئی ارث نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار جانتہ کے سوالوں سے ٹڑی ہوئی چلیے بلکل بڑک سر آپ کا رکھ کروں گا لیکن ایک سوالیں جو اتنے سارے نکل کر سامنے ہیں راکیج جی نے کہی ہیں ان کو لے کر ایک جواب ہے سوالوں سے بچنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے سرکار راکیج جی بھائی کہہ رہے ہیں جو کانگریج پارٹی کے ایک پوشل اور یوگ جو پروکتہ کو کہنا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے پر کورونا کو لے کر سمجھے دیکھ میں آنک پرکار کی نئی روکتہ جب سے مل رہی ہیں ہم پرکار کیا جائے مجھے لگ رہا ہے کہ سنکرمنہ کو دیکھتے ہوئے اس سب پریشتی کو دیکھتے ہوئے جو بہت ہی آوشک کام ہے سنکر جہاں ہو رہا ہے ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ہی اس ستر کا اپیوک کیا جا رہا ہے باقی اگلی بار ہم سب پھر ملیں گے ہمیشہ کی طرح ایک بڑا ستر ہوگا ہمیشہ کی طرح پھر سوال جواب ہوں گے ہمیں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا یہ راگے چاہتا جی یہ راگے چاہتا ہے اس کی وجہ سے سرکار یہ ستر نہیں بلا رہی ہے دوسری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسی بھی راجنیتک ریلیاں ہو رہی ہیں وہ ہر عمر کا نیتہ منچ پہ سیکڑوں لوگوں کے ساتھ جھڑ میں موجود ہے سامیر میں کلچ یاطرہ نکل رہی ہیں ہزاروں لوگوں کی ہزاروں میلہ ہیں بچے پروش اکتریت ہو رہے ہیں وہاں کسی کو سرکار نے کوئی گائیڈ لائن سنا دی ہے کہ اس کلچ یاطرہ میں اس راجنیتک سبھا میں اس راجنیتک میٹنگوں میں کرونا نہیں آسکتا ہے یہ سوال آپ نے کر لیا راکے جی میں خود دہر بہجان جی سے یہ چیز پوچھتا دہر بہجان جی کیا کہیں گے اس لیے کر دیکھئے ہندی فلم کے سپرسٹار رہے ہیں راجکمار ان کے فلم کا ایک ڈائلوب تھا جن کے گھر کانچ کے بنے ہوتے ہیں شششے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پکھر نہیں اچھالا کرتے کنیتک سبھاوں میں ہیں ہم اور ایک جیسے ہیں اگر ہم جا رہے ہیں تو آپ بھی جا رہے ہیں چھو کامللا جی بھی جارہے ہیں جیچو پٹواری جی بھی جارہے ہیں سجین سنگھ بھرما جی بھی جارہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو دوسرے مجھوڑی ہے چناب ہمارے سامنے ہیں اور چناب نہ آپ تیاری کے ہم تیار کرنے والے ہیں تو ایک سمبیدان ایک دوستہ ہے چناب آیوک کی وہ جب تیار کرنے والا ہے ہم لوگ کنترا کی دوستہ میں ہم سب بھاگیدار ہیں مجبورن آپ کو بھی جنسہ کے دربار میں جانا ہے ہم کو بھی جنسہ کے دربار میں جانا ہے تو وہ تب گتیویدیاں پرارب ہو اور وہ بہت پخشی ہیں باقی کے دل جو چھوٹے دال ہیں جو ابھی نگر نے وہ سفتیتی میں چاہے بہجان سامنے پارٹی ہو چاہے عام آدمی پارٹی ہو چاہے ابھی کہیں ہیں کہیں آپ کو دکھائی پڑیں گی تو وہ سب تو یہ ماننے کی ہے کہ مجبورن ہم سب کو میدان میں جانا پر چلیے بلکل پنکر جی آپ کا رکھ کروں گا جس طرح دیکھا جائے سطر کو لے کر سوالیاں نشان ہیں تو وہیں صفائی دیتی بھی نظر آ رہی ہے بی جے پی لیکن یہ باقی ایک بڑا سوال بنا ہے کورونا کال چل رہا ہے اور پچھلے سرکار کو لے کر بات کی جائے تو بیدان سطر کو لے کر خود بھی جب یہ سوال اٹھاتی دکھائی دیتی رہی ہے تو کیا لگتا ہے ایک طرف جو ہے بڑی بڑی ریلیاں کی جا رہی ہیں سوائیں سمبودیت کی جا رہی ہیں وہیں سطر کو لے کر گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے پاٹن جی یہاں جو سب سے زیادہ اپیکشہ ڈبھیرتہ کی ساودھانیوں کی ہے سرکار سے سب سے پہلے چونکہ بھارٹی جندہ پارٹی سبتہ میں ہے اور سارا دائیت تو ان کا ہے سرکار کا شاست کی کارے کا سنچارن ان کو کرنا ہے اور فیصلے بھی ان کو لینا بیدان سبا میں جب سطر ہونا ہے کتنا بڑا ہونا ہے برشل ہونا ہے لائب ہونا ہے چونکہ کہ دونوں پارٹیوں کے اند پارٹیوں کے سب ہوتے ہیں وہاں پہ جب یہ نڈے ہوتے ہیں تو سرکار کو کیا یہ اگر سرکار چاہتی ہے کہ اگر اس کو ویچول کرنا ہے تو کیا یہ نڈے نہیں کرا جا سکتا کیوں ہوتی یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سارے لوگ سروانمتی سے ایک اچھے نڈے کی طرف جائے اور میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی پہل جو ہے وہ شاسن کی اور سے کرنا چاہیے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے اتنا 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 اتنے پوزیٹیو نہیں تھی اتنے پوزیٹیو کیس تو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو سمیہ نہیں تھے آج اس سے کہیں زیادہ کیس جو ہے وہ انلاک میں ہو رہے ہیں تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لاک ڈاؤن کی پرستی ہے یہاں پہ دیش میں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے لیکن کیا یہ سمبھو ہے کہ پورے دیش میں آپ کہاں تک کب تک لاک ڈاؤن درو جب لاک ڈاؤن تھا سرکار کی بھی اپنی سیما ہوتی ہے کسی چیزوں کو تیکل کر رہے گی لیکن جب سرکار ستہ میں ہوتی ہے وہ بھالی کیندر ہو یا رات جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویپکش کا کوئی بھومکا نہیں ہے ویپکش کو کوئی جنبیداری نہیں ہے ویپکش کو ویروت کیلئے ویروت کرنا ہے ویپکش کو عصایوگ کرنا ہے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پہل کرنا پڑے گی جو گمبیرتا رکھنا پڑے گی جو برداشت کرنا پڑے گا جو جھلنا پڑے گا جس کو ہم بہت شام کہتے ہیں تو وہ سرکار کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کلیجہ بھی چاہیے اس کے لئے اتنا بڑا میرا ایسا ماننا ہے کہ ان ساری چیزوں سے یتھا سمبھاؤ جتنا بھی ٹیکنیکل چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں میں کہ وہ سرو دلی بیٹک میں یہ نیڑے ہوا ہے سرو دلی بیٹک میں بہت کھولی باتچیت ہوتی ہے اور کچھ لوگ تو سرو دل بیٹک کے بھی ریپورٹنگ کر دیتے ہیں حالانکہ یہ سرو دلی بیٹک کی ریپورٹنگ نہیں کی جاتی ہے ایک اچار سنیتہ ہوتی ہے اس کی بھی لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں سوشتہ ہوں کہ اب جیسے راکیج جی نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ ایک طرف ہم برچول بھی کر رہے ہیں دوسری طرف ہم جو ہیں وہ نکال رہے ہیں سرما جی نے کہا کہ تو بولے آپ بھی نکال رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے ان سب چیزوں سے سرکار نہیں چل سکتے ان سب چیزوں سے پرپکش کی بھندکہ بھی نہیں ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کرنا دونوں کو یہ چناؤں میں دونوں کو ہی جانا ہے دونوں میں سے ایک پاس آنی ہے بیس سیٹے یا دیس سیٹے یا بات سیٹے یا دو سیٹے لیکن پرشنے یہ ہوتا ہے کہ اس پر کیوں نہیں سروانمتیب ہوتی ہے کہ ہم اگر چناؤں پرشاہر میں جائیں گے کیمپین کریں گے تو ہم جو ہے ان آچار سیٹا سیچا سے پالن کریں گے یہ پارٹیاں کیوں نہیں ستھاپت کرتی ہیں کچھ ایسے میں آدرشوں کی بات کر رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آدرشوں کی بات کرنا پھرا نہیں ہے اگر آدرشوں کی لیک کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدرشوں کو بات کرنے 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 آٹرشوں کی بات کرنے بات کرنے مہنگ بات کرنے بات کرنے بات کرنے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے ورچول ریڈی بی جے پی نہ ہو جی ورچول کے بعد چھلی زمین پہ یاترہیں کلچ یاترہیں انی یاترہیں شروع کر دی اس کے بعد ایک آنگریس کی ریلی ہوئی میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار سرکتہ میں ہیں اگر وہ مارکنڈ اس طرح نہیں کر سکتی اکیس طریقے سے کرونا کارل میں آپ کو آدھا شدارن پسکت کرنا ہے تاکہ جنتہ بھی اس کو مانے راکیہ جی یہ مانا جائے کہ آپ اپنے اوپر کوئی الزام لینا نہیں چاہتے بی جے پی کے کندے پر جو ہے رکھ کر بندوق سلانا چاہتے ہیں بی جے پی نے ریلی کی تو آپ بھی کرتے دکھائی دے رہا ہیں بی جے پر ورچول کرے گی دیکھئے دیکھئے یہ ایک راجنیتی کے مجبوری ہو سکتی ہے وہ سارے دیش میں ہو سکتی ہے آج دیش کے بیدار منٹری اگر ورچول ریلی کر رہے ہیں تو دیش کے مکہ منٹری ایک سندیش نہیں دے سکتے کہ میں خود بھی ایسی سبانو میٹنگوں میں ایسی کلل چاترہ میں نہیں جاؤں گا تو نیچرل ہے کہ وپکشی دل بھی نہیں جائیں گے اب ہماری یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ جب بھاری جنتہ بھاری سڑکوں پہ چگھڑ لوگوں کو لے کے ریلیہ نکال دیئے اور ہم اگر اس کو دھر میں بیٹھ کے ورچول کریں گے ہم رائجنسک شہطر میں کام کر رہے ہیں وہاں سے باہر ہو جائیں گی یہ نیچرل چیز ہے تو اس کی جمعہ دار بھارتی جنتہ پارٹی ان کو ایک گائیڈ لین کا اگر پالن کرتے تو کانگریس کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے سکتر سال تک راج کر رہا ہے اگر ایسی راج کر رہا ہوتا تو یہ پوری ویوستہ دیش میں نہیں بنتی جو آج چل رہی ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھا رہی ہے سب جانتے ہیں چلی بلکل دھہری بڑھا رہے ہیں جنہوں نے جو گائیڈ لائن کا پالن کرنے کے بعد سرکار بھی گم بھی رہے آپ بھی گرم بھی رہے اور اس کو لے کر بیدان سبہ ستر میں بھی کئی ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں لیکن تقریباً چھ مہینے پہلے کی اگر بات دیکھی جائے اس وقت کی تصویروں کا اگر دھوڑایا جائے تو کانگریس سرکار میں تھی آپ ویبخش میں تھی تب گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ جبکہ کانگریس سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کورونا چل رہا ہے جو گائیڈ لائن کا پالن کیا جائے گا اس طرح کی سوال تب بھی آ رہے تھے اور اب آپ کی طرف سے جو گائیڈ لائن کا حوالہ دے کر جو اس سطر کو کم کیا جا رہا ہے کیا کہیں بھارت سرکار کی دشا نردیش جی وی ایچو کے کورونا کو دیکھتے بھارتی جانتہ پارٹی اس کا پالن کرے گی اور نشت ورپیہ سبی راجنہ سے دلوں کو پالن کرنا چاہیے ہم پورڈتہ پالن کریں گے جو 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 نردیش چناب آئیوک کے ہوں گے ہم اس کو فولو کریں گے باقی کی اور باتیں جو آج کمالا جی نے کہا یا ان میں کانگریس پہ آہ نیتہ سوچ رہے یہ تو سب شید چلی جیسا سپنا ہے کہ یہ سب چناؤ کے بعد یہ بھران سب اپجیکش بنا لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو ایسا یہ دیوہ سپنا دیکھ رہے ہیں یہ بلی کے بھاگے سے چھیکا ٹوٹے گا جی سمجھے کوئی آپ پر کنی ہے تو سپنا یہ دیکھ سکتے ہیں شیورا جی کا ٹوٹا ہے بلی کے بھائے سے چھیکا سندیا کے بھاگگیر سے نہیں تو آپ کے پاس کیا تھا آپ کو شپتہ سے بھاگوں گے راکی چیمی ضرور آنگ آپ کے پاس جی جی دہری بھائی نیجی جی دہری بھائی نیجی اپنی بات جاری رکھیے گا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مردی پردیش کے جو چناؤں ہیں اس میں بڑا سکتر یہی ہے کہ شیورا جی کے آنے کے بعد مردی پردیش میں لگنے لگا کہ کوئی مکہ بانتری مردی پردیش میں ہے جنٹا کی بھی جاتا ہے جنٹا کی بھی جوشتہ ہے جنٹا کی بات سنتا ہے جنٹا کی حردہ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے شاید اسی لیے کئی دنوں تک اکیلے کمان سمال دے دکھائی دیئے میدان مطلب دے دکھائی دیئے اس لیے بھارتی جنٹا پلٹی کو بڑی تعداد میں اس قرآن سے کی بوٹ ملے گا اور اب بہت طاقت کے ساتھ سیٹوں پر چناؤں جیتیں گے جنٹا کا آشیرباد جشت طور پر ہمیں ملے گا ہے سمجھ پورا بھروسہ چلیے بھروسہ آپ بھی جتا تھی دکھائی دی رہا ہے چلیے بھروسہ بھی جتا تھی دکھائی دی رہی وہ بھی جیت کے کریں یہ پنگت جنٹی پر تک رہی میں آپ سے لینا چاہوں گا جس طرح دیکھا جائے گائیڈ لائن کے پالن کرنے کو لے گا جب کانگریس کی سرکار تھی گائیڈ لائن کا حوالہ دیتی نظر آ رہی تھی فلو ٹیس کے لیے تیار نہیں تھی لیکن بیجے بی بار بار دواو بناتی دکھائی دی رہی تھی اب بیجے بی کی سرکاریں بیجے بی گائیڈ لائن کا حوالہ دیتی دکھائی دی رہی ہے لیکن کانگریس یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ وہ نیاموں کی دھجیاں اڑاتی دکھائی دی رہا ہے تو یہاں پر ایک بات یہی نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا کہیں کہ آپ کرو تو لیلہ ہم کریں تو آپ کیا اس طرح کے بات کہی جا سکتی ہے نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا میں اس کے بجائے یہ کہوں گا کہ انڈا پہلے آیا ہے آپ برگی یا میں یہ کہوں گا کہ اب پہلے آپ سوال یہ کہ اب آپ جب دونوں ہی پہلے آپ پہلے آپ کر رہے ہیں اور دونوں ایک دنوں سے آپ ایکشہ کر رہے ہیں کہ شروعات یہ کریں میں سوچتا ہوں کہ یہ یہ راجی تھی گمزلتا نہیں ہے پارٹیوں کی اور شاید کسی کو مطلب نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے ماسٹ کیا ہے اور کیا ہے سینٹائزر اور کس پرکار سے ہم شاستی کار کرنا ہے پورا اور کوئی کوئی بہت بڑا تو ایسا کرنا نہیں ہے دو دن کے ستر میں شاست کی کارنے پٹانا ہے خالی تو شاست کی کارنے پٹانا ہے اس میں سب سے مہتفون جو ہے بجٹ ہوتا ہے تاکہ کھرچے برچے جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں میں سوچتا ہوں اس کے لیے اس کے لیے یہ سب چیزیں برشوال ہو سکتی ہیں اور اگر کچھ لوگ کو بیٹھنا بھی ہے تو دسپاس لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی اسی پرائی نہیں ہے اور جب بدان سوا میں سارے لوگ کانون بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب چیزوں کے نیڑے ہو سکتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ جو گمبیرتا سے نیڑے ہونا چاہیے گمبیرتا سے نیڑوں کی جو ستا پکش اور پرتپکش میں جو اس گمبیرتا کے اسطر پر جا کر جو سمجھ رہے ہونا چاہیے اس کو بنانے کی آوشتہ ہے چلیے بلکل دیکھنے والی بات ہو کہ یہ گائیڈ لائن کا پالن بھی کرنا ہے اور سرکار کو اپنے کام بھی کرنے ہیں اور جس طرح دیکھا جائے اپ چناؤں بھی سر پر ہیں اور ایسے میں دونوں ہی پرمک دلوں کو لے کر بات کی جائے پاڑھا جی تو دونوں ہی کی ذمہ داری دونوں کی سامنے چنوٹی ہیں ایک کو سرکار واپس پانا ہے تو دوسرے کو سرکار برقرار رکھنا ہے فلار کیا کچھ پریشتی تھی رہیں گی دیکھنے والی بات ہوگی اور تینوں ہی میمان دہروردہ شرما بیجے بی پروکتہ آپ کا بھی شکریہ راکسنگ یادہو کانگریس نے تو آپ کا بھی دنیباد اور پنکچ پاڑھا جی برش پترکار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو جس طرح دیکھا جائے کورونا کال کا سایہ جو ہے مدیپردیش ویدھانزا پاس ستر پر بھی دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ سنسط کی جس طرح سے کاروائی ابھی چلتی دکھائی دی رہی اس میں بھی کئی سارے پریورتن کورونا سنکٹ کے بیچ ہوتے دکھائی دیئے ہیں ایک دن میں راجی سبہ لوگ سبہ بھی چلتی دکھائی دے رہی ہے وہیں گائیڈ لائن کا حوالہ دیتے ہو مدیپردیش ویدھانزا پاس ستر میں بھی تبدیل کی گئی ہے دو دی بس یہ ستر رکھا گیا ہے 21 ستمبر سے شروع ہوگا حالانکہ پہلا دن جو ہے دیبنگت نیتاؤں کو شدھانجلی دینے میں جو نکل جائے گا تو صرف ایک دن کا ستر بنے گا جس میں بجٹ کو لے کر چرچہ کی جائے گی پرشنکال یہاں پر نہیں ہوگا اس کو لے کر منائی تھی سامنے ہوگئی آسر ویدل یہ بیٹھا گئی تھی اس میں کئی ساری بندیوں کو لے کر چرچہ کی گئی اور ادھیکش اپادھیکش پد کو لے کر جو چناؤں ہونے کی امیدیں تھیں قیاس لگایا جا رہے تھے فلال وہ بھی نہیں ہوں گے اب دیکھنے والی بات ہوگی مدیپردیش میں 28 سیٹوں پر جو ہے ادھان سبا کے اپ چناؤں ہونے ہیں اور ایسے میں دونوں ہی دلوں کے سامنے بڑی چنوٹیاں ہیں اور اس بیچ یہ ستر بھی ہے اور ستر کو ورچول کرنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے جو آ سکتے ہیں ان کو جو ہے ادھان سبا میں آ کر کاروائی میں شامل ہونے کی اجازت ہے اور جو نہیں آ سکتے ورچول شرکت کر سکتے ہیں فلال دیکھنے والی بات ہوگی اس ستر کے بعد کیا کچھ تبدیلی مدیپردیش میں اور مدیپردیش سیاست میں دیکھنوں کو ملے گی خیصہ بات مدیپردیش میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت باقی حبروں کے لیے بنے گئے نیز ورل کے ساتھ